مار میں میرے جی رہے ہیں فائز اپنے گھر والوں کے لئے ایک رینٹ پر گھر لے لیتا ہے اور اپنی فیملی کو وہاں پر ہی لے کر جاتا ہے اور ان بابا سے کہتا ہے کہ بابا آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے تو فائز کے بابا کہتا ہے کہ فائز تم حریم کو دوبارہ سے پنا لو تم اس کو جیسا سمجھ رہے ہو وہ ویسی نہیں ہے تو پھر فائز اس بارے میں کوئی بات نہیں کرتا لیکن اگلے دن فائز حریم کو پھر سے مدسر کے ساتھ دیکھ لیتا ہے اور اس کے دن میں اور بھی زیادہ غلط فہمیاں ہیں وہ بڑھت ہی جا رہی ہیں تو فائز جب گھر پر آتا ہے تو فائز پریشان ہوتا ہے تو لہبا کہتا ہے کہ بھائی کیا ہوا ہے آپ اتنے پریشان کیوں ہو تو فائز کہتا ہے کہ کچھ نہیں تو لہبا کہتا ہے کہ بھائی آپ مجھے بتا سکتے ہیں آپ نے حریم بابی کے بارے میں کیا سوچا ہے تو فائز کہتا ہے کہ کیا سوچ رہے ہیں حریم کے بارے میں وہ تو خود چاہتا ہے کہ میں اس کو چھوڑ دوں اس کو کوئی اور جو مل گیا ہے تو لہبا کہتا ہے کہ بھائی آپ پھر سے ایک بار اس کو غلط سمجھ رہے ہیں وہ ویسی نہیں ہے تو فائز کہتے کہ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کر آ رہا ہوں جس آفیس میں وہ کام کر دی ہے اسی کے ساتھ وہ پھیر رہی ہے اسی کے ساتھ وہ کار پر آ جا رہی ہے آخر کیوں وہ اتنا ہمدرد بنا ہوا ہے اس کا کوئی تو وجہ ہوگی نا تو لیبا کہتے کہ بھائی وہ صرف حریم بابی کے ساتھ ہمدردی کرتا ہے اس کی مدد کرتا ہے ان کا ساتھ دیتا ہے وہ ویسا نہیں ہے جیسا آپ سوچ رہے ہیں وہ بہت ہی کچھ انسان ہے اور حریم بابی پر آپ کو یقین کرنا چاہیے حریم بابی بیسی نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں جب آپ کے سامنے حریم بابی کی حقیقت آئے گی نا تو آپ کو اپنے الفاظ پر شرمیندگی ہوگی فائز کہتا ہے کہ لائوہ بس بہت ہو گیا اب حریم کی کیا حقیقت آئے گی میرے سامنے جو آنا تھا وہ آ چکے حریم کو میں نے اپنی آنکھوں کے ساتھ ان سب کے ساتھ دیکھ لیا جن کے ساتھ میں نہیں دیکھنا چاہتا تھا اگر حریم اتنی ہی پکیزہ ہوتی تو انہوں گیر مردوں کے ساتھ نہ گھومتی پھرتی وہ تو اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش ہے زندگی تو ہماری برباد ہو چکے ہیں ہم گھر سے بے گھر ہو چکے ہیں تو لائبہ کہتے کہ بائی شاید ہم نے بابی کو رات کو گھر سے باہر نکال دیا تھا یہ بھی نہیں سوچا تھا کہ وہ اس وقت کہاں جائے گی میں اپنی ایک دفعہ بھی ان کے بارے میں نہیں سوچا شاید اسی وجہ سے آج ہم بے گھر ہو چکے ہیں ہمارے پاس اپنا کوئی گھر ہی نہیں ہے تو فائز کہتا ہے کہ لائبہ حریم ہاں میری زندگی میں کبھی بھی واپس نہیں آئے گی اس نے مثلا طلاق خود مانگی ہے اور میں اس کو ڈیورس کے پیپر بہت جلد بھیج دوں گا اس کو ازاد کر دوں گا پھر وہ جس کے ساتھ جہاں بھی رہنا چاہتے ہیں وہ رہ سکتی ہیں یہ سب کچھ ہونے والے ہیں